جو مہربان روز مناظرے کا چیلنج دیتے تھے آج کراچی کی باری سے موازنہ ہو گیا شہباز شریف کا موقع پر چوکہ کہتے ہیں مائے بہنیں بے یاروں مددگار سڑکوں پر پھنسی رہی لاہور میں شہرکائے جیسے حالات ہوتے تو دست پردار ہو کر بلاول کو الیکشن لڑنے کی دعوت دیتا مہربان کئی ہفتوں سے تقرار سے کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہونا چاہیے مناظرہ ہونا چاہیے اور میں تقرار سے کہہ رہا تھا کہ موازنہ ہونے چاہیے مناظرہ ہو جائے گا کل موازنہ ہو گیا کل کراچی میں تھاٹے مارتوہ سمندر پانی میں جس طرح ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا مائے بہنیں اپنے گھٹنے گھٹنے پانی میں گزر رہی تھی گاڑیاں پچین ہوئی تھی آپ مجھے بتائیں کہ میرے مہربان جو مناظرہ کی بات کرتے تھے میں کہتا تک مناظرہ ہو جائے گا موازنہ کرنے کل موازنہ ہوا کی نہیں ہوا وہاں پر ٹینکروں میں پانی جاتا ہے یہاں پر ٹینکروں سے سڑکیں دھلتی تھی اور اب یہ موازنہ ہو گیا ہے کراچی اور لاہور کا اگر خدا نہ خاصتہ یہ صورتگری لاہور میں ہوتی تو میں بلاول بھائی کو کہتا آئیں میرے ہلکے لڑنے میں لکسی چھوٹے کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی پیپلز پارٹی پر برس پڑے کہا کل اس شہر کی سڑکیں نوہا سنا رہی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ سڑکوں پر فسے رہے ایک گھنٹے کی بارش پندرہ سال کی کار کردگی کو مکمل طور پر دھو گئے جن کے پاس اختیار ہے اور اختیار ہے وہ اس شہر کے ہیں ہی نہیں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو یہ بارش دھو گئی ہے مصطفیٰ کمال نے کہا آٹھ فیبریلی کو ہم انشاءاللہ تعالی جیتیں گے بھی اور انہیں فارغ بھی کریں گے میرشب بھی واپس لینے کا دعویٰ کر دیا سڑکیں اس شہر کے کنوہا سنا رہی تھی لوگ سڑکوں میں پھسے بھی ایک گھنٹے کی بارش اور پندرہ سال کی کار کردگی مکمل طور پر آیا ہو گئی یہ پاس اختیار ہے کوئی شہر کے ہی نہیں نہ دکھ سے باقی نہ اس کے در سے باقی لوگ کے مسائل سے ان کا کوئی تعلق اس پارٹی اور جماعت اسلامی کو یہ بارش دھو بھی گئی ہے اور بھگو بھی گئی ہے آٹھ فروری کو ہم اپنی پیڈونچل اسیمیلی کی اور نیشل اسیمیلی کی سینی بھی سیڈے لیں گے اور انشاءاللہ تعالی جیتنے کے فوراں بعد ہم یہ میرشب کو بھی فارغ کریں گے انشاءاللہ تعالی ایک بارش پلاول بھٹو کی اربو روپے کی انتخابی مہم بہا لے گئی حافظ دیمو رحمان بھی خوب برسے کہا اربو روپے خرچ کرنے کے باوجود یہ صورتحال ہے یہاں بارش کے باعث سب کچھ رک جاتا ہے لاول کی انتخابی مہم کل کی تھوڑی سی بارش نے پوری کی پوری بہا دی پیپس پارٹی صرف لوٹ مار اور کرپشن کا نام ہے پورے شہرہ فیصل ڈوبی ہوئی نالے ان کی صفائی کے لیے کرونوں نے اربو روپے خرچ ہوتے ہیں جو وسائل ہوتے ہیں وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ نالے جام تھے اور جب بارش ہوئی ہے تو آگے نکلنے کا راستہ ہی نہیں تھا اس لیے پورا کا پورا شہر ڈوبا ہوا تھا اور لوگ ٹریفک میں فسے ہوئے ایک کرپ ٹولہ ہمارے سروں پر مسلط ہے اس نے ہر چیز کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے مہر صاحب ہر وقت اس چکر میں ہوتے ہیں کہ شہریوں پر کوئی ٹیکس لگا دے پھر وہی ہوا کہیے یا پھر یوں ہوا کہیے کراچی دوبارہ ڈوب گیا دو دن میں مجموعی طور پر 82 ملی بیٹر بارش ہوئی اور شہر میں تعمیر و ترقی کے سارے دعوے وادے نارے پانی میں بہ گئے مرکزی شہرائے گلی محلوں کے ساتھ اسپتال اور تھانے تک بارش کے پانی میں ڈوبے ہوئے دکھائی دئیے درخت اکھڑ گئے تو شہرائے ہی بھی ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہوئی مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ میں چولی جاری ہے مزید بات ہوگی اس سما کے نمائندے حضیفہ خان ہمارے ساتھ ہے حضیفہ بارش ہوئی سو ہوئی بجلی بھی گئی اور ابھی بھی آنکھ میں چولی جاری ہے جب بلکل دیکھیں ہمیشہ کی یہی صورتحال کراچی میں جس طرح سے آپ نے بات کی کہ وادے اور دعوے تو بہت کی جاتے ہیں لیکن ایک طرف گزشتہ راز سے جو کراچی والے پانی میں پھسے ہوئے تھے ٹرائفک میں پھسے ہوئے تھے جب وہ اپنے گھروں کو پہنچے تو گیس تو پہلے ہی 10 بجے کی بات کراچی میں نہیں آتی ہے ساتھ ساتھ بڈلی کی بھی بندشتی کے الیکٹرک ذرائع کے بتانے کے تقریبا ساتھ فیڈرز اب بھی جو ہیں وہ بند ہیں کیونکہ پانی وہاں پہ کھڑا ہوا جس کی ویسے احتیاطی تطبیر اختیار کرتے ہوئے ساتھ فیڈرز ابھی بھی بند کئے ہیں جبکہ کرنگی اورنگی فیڈل بی ایریا ملیر سرجانی فیڈل بی ایریا یہ وہ علاقے ہیں جہاں اب تک راز سے بڈلی بال نہیں ہوئی جبکہ کچھ علاقوں میں بڈلی آتی ہے پھر تھوڑے دیر بعد چل جاتی ہے لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ آج چھٹی کا روز ہے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طریقے سے چھٹی منا ہے رات کو ٹرافک میں پسر ہے اب بڈلی کی بندی سے متاثر ہو رہا ہے گیس آلریڈی نہیں آ رہی ہے جب بڈلی بند ہو گئی ہے تو پانی کے نظام بھی جو ہے وہ بھی پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے تو مشکلات گراچی والوں کے لیے الیکشن سرپ ہیں لیکن مشکلات کم نہیں ہوئی ساٹھ فیٹ آز بند ہیں بہت سے علاقے ابھی بھی تاریخی میں ڈوبے ہیں اب مغرب جب ہو جائے گی تو پھر وہی صورتحال رہے گی کہ گئی علاقوں میں پانی کھڑا ہوگا اور سٹریٹ لائٹس علاقے کی لائٹیں بند ہوگی تو پھر حاصلات کبھی باعث بنیں گی حضیفہ بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بارش کے پانی کی فوری نکاسی پر میر کراچی مرتضی بہاب کو شاباش دی ہے کہا ایک گھنٹے میں پچھتر میلی میٹر بارش کے پانی کی صبح تک نکاسی اور ایک سو چھے مرکزی شہران کو فل فور صاف کیا گیا میر کراچی اور ان کی ٹیم کی کارکردگی علاقے تحسین ہے شہر کی خدمت اور شہریوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہونا چاہیے